ہمیں بھی مہنم و ناہرہ میں بھی فادمہ کا نور ہے اور یہی بلایت کا نور اور عصمت کا نور ملے گا تو امامت کا سلسلہ خیامت تک چلتا رہے گا یہ تاہشم جو احسان ہے اسلام پہ صرف ابو تالیم کا نہیں جنابہ قدیجہ کا بھی احسان ہے تو انتظام آپ کرتے تھے نا رسول کو دشمنوں سے بچاتے تھے نا جنابہ ابو تالیم کو جنابہ قدیجہ کے بارے میں بھی آجاز کرتوں گا آپ کی جنمت میں اس لیے انتظام آپ کرتے ہو جو دیں گے اس لیے آنکھیں کھلی رکھ رہی ہیں اکران نہیں ہے اگران نہیں ہے کسی چیز سے اتنے مار گئی ہے کیا کر لیا ہمارا اس میں ہوتا ہے نہ ہمارے دین کو کچھ ہونے والا ہے نہ ہمیں کچھ ہونے والا ہے جائیں گے شہدہ اور شہدہ کے اطول کے ایک اردتے سے شہدوں آدھانار پیدا ہوتے رہے گی آدھاناری بڑھتی چلی جائے گی پہلے دست دن ہوتی تھی بھی چہنوں ہوتی تھی اور سارا سال ہوتی ہے شہید ہو جاتے ہیں ان کے سوئیوں پہ مجلس ان کے چہنوں پہ مجلس ان کی برسی پہ مجلس بہترین کی بات سے نہیں درتا ہوتا ہے کہ جس نے دین خود بنایا ہو یہ رسول مگے اور یہ بہت 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 ہوتا ہے کہ جہیں دین نہ بچ جائے ہمارے ختم ہونے سے دین ختم جائے تو در و خوف وہاں ہوتا ہے جیت جہاں دین اپنا ساکتوں پر داختہ ہوتا ہے ہمیں اس لئے کوئی در و خوف نہیں کہ دین اپنے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ یا اس میں اولادِ امتالی کا خون ہے یا مادرِ فاطمہ کا مان ہے جس دین میں اطلاف پاک اور ساکھ مان لگا ہو اور ایسا متاہرین کا خون بہا ہو کہ جس خون کو سارا اللہ کہا جاتا ہو سارا اللہ وغنہ سارے یعنی اللہ کا خون خدا نے اسے اپنے اوپر خراب دیا اس خون کے بدلے کو تو وہاں دین کے مٹھنے کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ جب دین بڑا سا ادھر خدرات میں کھرنے لگتا ہے تو پھر سے پاک ہوتا ہے خون کی ضرورت مان جاتی ہے لہذا پھر مومین اپنے اہز و بیوان تو پورا کرتے ہیں کبھی نماز کی حالت میں کبھی مادم کی حالت میں کبھی مجلس کی حالت میں تو ہماری شہادت گاہیں تو تین ہی ہیں بھائی تو وہاں یہ کیا تھا کہ تین میں سے کسی دکا موت آ جائے چکوان میں مجلس سنتے ہوئے اور کرتے ہوئے موت آئی گیرہ لانی خان میں ماتم کرتے ہوئے موت آئی کراسی کی بجنوں میں سچدہ کرتے ہوئے موت آئی ایسے ہی ہیں نا تو یہ تین جگہ پہ تین جگہ حسین سے اپنا بادہ پورا کرنے کی زیادہ جلوہ کی بروانی ہے کوئی ڈھر خوف نہیں لیکن انتظام ہاں تاکہ دشمن آسانی سے نہ آ جائے مقابلہ کتے والے مرد ہوتے ہیں یاد رکھتا ہے ہم مردوں کی طرح آئے ہیں مردوں کی طرح آئے ہیں ایک دنیا سے مزدری چھوک اگر نہیں گزرنی چاہیے کبھی آگے قریب سے جب مولا کا نعرہ لگاتے ہو تو اس نعرے کی حقیقت کو نہیں سانلو یہ نعرہ لگانے والے نعرہ لگا کے پیچھے نہیں بھاگتے یہ نعرہ لگا کے آگے بڑھتے اتنی ملندہ والے سنواتی رہتی ہے محمد آلہ صدایت جہاں کلمہ بھاگ کو ختم کیا تھا شادی ہو گئے خدبہ پڑھا مجھے خدبہ یاد کو سنا دیا تاریخوں میں موجود کہ جس میں عبود تاریخ نے خبر بھی لے کہ میرے اس بھدیجے کے ساتھ لَهُ نَبَعُ نَعْدِينَ وَاللَّهِ لَهُ نَبَعُ نَعْدِينَ اللہ کی قسم میرے بھدیجے کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے اللہ کا لفظ ہے لاکھ لناکھ اور عزیزہ کا لفظ نہیں ہے الحمدللہ سے خود کا شروع ہوا تھا جو نے قرص کیا آپ کے سامنے اور آخری لائے میں پھر اللہ کی قسم بھلتا اور پھر برطہ اس نے نوپی جنابِ خریجہ کی طرح پر کھڑے ہوئے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا آپ کا خاندان ایسا ہی ہے تردید نہیں کی اور مجھے قمول مہر کتنا چار سو جرہاں یہ کتنا مطلب ہوا چار سو جرہاں چار سو جرہاں بھتیس روپے آتھ آنے نہیں شریح مہر بتایا جاتا ہے بھئی مہر شریح رکھو ویسے لاکھوں فتح ہوگا ہے مہر کی بات ہے تو شریح رکھو کتنا ہے شریح بھئی بھتیس روپے آتھ آنے یہ بھتیس روپے آتھ آنے کہاں سے مجھے آتھ سے بھی بتا مہر کا شریح حکم یہ ہے کہ اپنے سٹینڈرڈ اور نیار کے مطالب مہر رکھنا ہے مہر زیادہ نہ رکھو کا مطلب یہ ہی ہے بھتیس روپے آتھ آنے رکھو مہر کتنا کے مطالب جو مرد عدا کر سکے اگر کسی کی حیثیت چودہ ہزار کی ہے چودہ ہزار کیونکہ دینا ہے ہماری تصور یہ ہے کہ دینا ہی نہیں تو بھائی حق ہے دینا ہے مہر رسول نے دیا بھولہ کرناک نے دیا سب نے مہر دیا مہر دیا جاتا ہے مہر دینا ہوتا اسی یہ رکھتا جاتا ہے یہاں کو پہ تصوری نہیں ہے اور اکبار ہی ہے مہر کا یہاں نہ دھو جائی مہر قلب کر رہی ہوئی ہے اللہ نے کہا ہے رسول نے کہا ہے مہر رکھتا چار سو درم رسول نے مہر کتنا چار سو درم کی درم حالی ویلیو دکھا دی یعنی سٹینڈرڈ کے مطابق جو جس کو کہنا چاہیے کہ عرب میں جیسا ہو ویسا مہر جیسی پوزیشن ہے ایک لاکھ حالی پوزیشن ہے ایک لاکھ مہر پانچ لاکھ حالی پوزیشن ہے سرمایہ داروں کی پانچ لاکھ مہر دس لاکھ ہی پوزیشن ہے دس لاکھ مہر اور اگر نہیں اور اس کو خوبصورت اور حسین بنانا چاہتا ہے مہر کو تو رکھ دیا حج مہر حج کراؤں گا جب دور بھی کوئی حج کراؤں گا حج جو زیارات لی ہے اس پہ بہتر تو کوئی مہر نہیں بھائی میں وہ پریکٹیکل ہی بات کرتا ہوں کہ حج جو زیارات جب تو حج جو زیارات کرائی گا وہ بھی بات مہر رکھا جاتا ہے میں آکھیں اٹھا دے رسول کا مہر کتنا چاہ سو دینا مولای کارینات لی جنابی پاتیم کا مہر کتنا دیا چاہ سو بسی دینا زیرا تھی نا بلسکر کا زیرا تلانا بھوڑا بلسکر کا زیرا دے تو تلانا بھوڑے کی تمہیں ضرورت ہے وہ زیرا پکتے کی فروق کلی چاہ سو اسی دینا اور جب یہ کام تو ہو گیا جب آپ تو ہو چکا ورکہ اتنے موقع نے جواب میں خطوہ پڑا معاملہ قیع ہو گیا تو اس کے بعد جناب خدیشہ نے اعلان کیا کہ ورکہ نئی پر سے جا کے خان خدا نے اعلان کر دو کہ آج کے بعد میرا جو کچھ بھی ہے اپنے نقص کے سمیت جانگیم صلابہ خریدہ کا نقص نقص نہیں رہا یہ پہلی خانون ہے مجھے کہنے لیجئے بھائی موقع کے نقص کی بات اور ہے موقع کا سوبہ کچھ اور تھا وہاں جنگ کا دو سب قصیم کرنے کی بات تھی لیکن ایک اعزاست تو مانی دینا کہ سب سے پہلے جس نے اقمال نفس رسول کے حوالے کیا وہ خادمہ کی بات ہے اے بڑا با اے میرے چچوناب جاؤ خادمے اعلان کر دو کہ آج سے چھوڑی میرا مان ہے حرام قدیدے درہم اون دینا سونا چالی جہاں جہاں بھی میرا مان ہے مکہ والوں کو گواں کرو کہ آج سے میرے نفس سمیت یہ سب محمد اللہ ہے تو اس آیت کی پہلی مشدار قائل وحیب میں کون تھیرا جناب خدیدہ کی دار جان سے پہلے مان کا ذکر ہے جاہاں دو پہ امبالیں کوئی اور خراج تک کے تو لاؤ جن نے سب سے پہلا جہاد کیا ہو اپنے مان کے ساتھ اسلام لانے کے بعد لوٹ کے مان میں سے کچھ لے دینا اور ہوتا ہے سب سے پہلے مان کا ذکر ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے کہ ہاں نانا لگا بھائی بات کیا یا نانا لگاؤ پھن لگاؤ تو ایسا لگاؤ کے پتہ چلے گی اور ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اب آئی بات کو آگے بھائی بھائی بڑا بات بہت سے کہا میں جمع ہو گیا پھولے گواہ بہنا گواہ مانوں سب اس بات کے گواہ بنے بھائی سارے بھول جہانی بھول حدی سب جمع ہو گئے جنہا کے گواہ سب کو جمع کے گواہ گئے میں خدیجہ کی طرف سے وکیل بن کے آیا ہوں کس بات کے وکیل کہ اعلان ہے خدیجہ کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ سب کو گواہ بناؤ کہ آج کے بعد میرا کچھ نہیں میرا نص بھی محمد کا ہے میرا مان بھی محمد کا ہے اور پھر پیرمبل ختمی مطبط سے فرماتی ہیں کہ آپ جیسے چاہیے اسے خانچ کریں تو تعلیق محمد ہو گئے یہ باہ کہ جنہی کی دورت تھی ماندار کرین خاتون کی سب سے پہلے اتنا سب کچھ دے دیا قیامت تک کے لیے اس رشتے کو کیسا باہ اور گاہ بنا دیا اب سن لیے دو جب اپنے لیے خاندان کما کہاں ہوتے خاندانوں میں بے اعتباری کہاں پیدا ہو گئی خاندان ٹوٹ دیکھ ہو گئے جب اعتبار نہ ہو گئے جب خلوس کے رشتے نہ ہو گئے یا تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر سب اپنے اپنے حقوق جاتا ہے گھر تباہ بجا کہ میں تم پر مالک ہوں اللہ نے مجھے رجال رحمہ نساء کی آیت پہنے لگتا ہے کہ اللہ نے تم پر مجھے حاکم بنایا یعنی بہا تباہ ہو جائے نہیں جائے یا سسک سسک کے خواتین زندگیاں حضار دے ایک ہی طرح سے حقی بات لگے یاد کیا ہوگا عورت صرف اپنے حقی بات کرے اللہ نے مجھے یہ حقی رسول نے یہ حقی شریعت نے یہ حقی کھانا نہیں پڑا ہونی بچے نہیں پھالوں نہیں دور کے پیسے لوں نہیں اگر یہ سارے حقوق جو کہ وقت مسلح اور موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں اگر یہ سب حقوق طلب کرنے لگ جائے عورت تو وہ گھر سر سنگے گا نہیں تو یہ کیا ہوتا ہے خلاص یعنی خنوص کا رشتہ پر آ بیٹھائے خنوص کا رشتہ تو اپنی پوری بدارت پورا مال پوری دولت اسلام آنے پہلے اب یہ اعلان نہیں کیا پہلے ہی پہلے یا کیوں چان بھی ہے کہ عظیم خبر ہے مر کے ہوت کو بائی کارٹ کر دی آئی یہ ایک اور تاریخ نکتہ آتے سامنے پیش کرو گئے کل ایک مشکی سوڑی سی رہ گئی اسے حق کرنا ہے کیونکہ کل کونے دو بھنجے ہوگئے مجھ سب کے آج شباب غائب ہو جائے مگر پھر آگے بڑی امت آیا آج میں انشاءاللہ تین ہنٹے بڑھ امت بہت کر رہی آیا سلام بھی محمد آل محمد آل 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 اس کے آگ امت 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 سلی ہوگیا مطابلہ خیرہ آگ آل 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 مکہ کی عورت نے بھائی 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 ملیں گے یہ کیا کیا اتنے بڑے بڑے عائیسوں کے رشتے آئے اور شاہدی اس سے کی جس کے پاس مال بھی نہیں جو قلعہ کا یتیم ہے ہمارے بھی کا رشتہ گیا ہمارے بھائی کا رشتہ گیا بھائی سردار رشتہ چیز میں شاہدی نہیں یہ ہے نا یہ تاریخ میں ہے نا میں مان یا لیلہ نہیں ہم تعریف نے لکھا کہ بڑے بڑے نام اور سردار رشتے آرے ہیں لیکن جناب حضی صحبور نیکی حضب سوال یہ ہے کہ یہ تاریخ لکھائی کہ بھائی بھائی دوم اطمق اور سردار رشتے خوبہ آدھی اور یہی محمد مورد خلیق رہا ہے سب لوگوں کے نام جو قلب میں نے گنایا کہ تو ملک گمنا جن کا کوئی ناد نہیں اور میرے بلدہ نام آپ قلب گنایا ہیں یعنی دو شوہر کی شبنے بات تھی مگر دو ماموں میں کسی اتفاق نہیں ہوا ہر معجز نے شوہر کے نام الگ اگر لکھے تو بندرہ پہ دادات پہنچی اولاد کی دادات پہنچی بندیش پر سب سب نے شوہر کے نام تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے تھکرانے والی خاتون اور اُن کے پہنچی شالی ہی کرنا تھی تو نام کر لوگوں کے ساتھ کی جا نہیں اور پہلے تہلیم نہیں ہوگی دیکھو محمد کیا ان کی فیرہ محصرہ خبردار ان کو کوئی حکم نہیں کہنا تم ان کے نگران بنکے نہیں جارے یہ سب کے نگران بنکے جارے بس تمہارا کام ہوئی ہے کہ جو دیکھو لے آگر بتا لینا تو اتنی تہلیم اتنی تفتیش بھائی سے چچا سے اور خرد خدا سے اتمنان کہ اس سے اچھا جوڑا اس سے اچھا ہم سب کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا تو اتنی احتیاط کرنے والی خاتون گمنام لوگوں کے خاتون اس کی ذوکیت جاؤ گی اسی لیے تو ناراض تھی عرب کی عورت یہ تیجھے نام پر خود سے نہیں کیا رشقہ جب پہلے ناراض ہی پہلی شادیوں پہ پیغمبر کا خاندان ہے نا خاشمی ہے مت طلبی ہے بس یہی بھائے یدیم اب دلہ کے یدیم ہے یہی بھائے کہ مال تھوڑا بس خاندان تو بہت مرائے خاندان میں کسی کو کوئی کلام نہیں تو پھر یہ بھائی گار پہلے جو ہونا چاہیے تھا جو پہلے شادی پہلے جب یہ خاندان کی عورت ناراض کیا ہوتی نہیں ہوئی ناراض ہوئی اور ظالم ہونا خدیدہ کو یہ باتیں بنا رہی ہیں یا تو خاندان سب کو چھوڑ گئے تو دعوت کی خریدہ جائے مکہ کی کمان عورتوں کی ابھی بھلے میں کی دعوت کو بھلے آپ کو بگائی ہی نہیں ابھی تو خواتین کو بنایا کہ آؤ سب جمع ہو جاؤ اب دعوت میں تو سب آئی جاتے سہار کسی بھی باتیں کریں اور پھر حدیثہ کی دعوت لیان کہ کوئی عام دعوت تمہیں ہوگی لہذا سب آؤ پھر جنر ہوگئے اور کہ ہاں بھئے پھر میں سننا ہے کہ آپ کو اقراض ات ہوگئے شادی پھر جس کا کوئی کام نہیں ہوتا نا تین پھر پھر وہ اقراض کرتا ہے تمہارا کام کیا ہے محمد کیا خاطر اسی یہ نہیں کہ پھر میں نے بھگیا تو محمد کی طرف سے نہیں آیا یہ تو اقراض محمد سے نہیں آئے تو وہ باب سر کیا اقراض ہے تو میں کیا پریشانی ہے سب کو چھوڑ کے اتنے بڑے بائے سردار ہو اس زبانے میں تو سردار ہو کے پر اپنے آگے کسی وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے چاہے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن یہ سردار تھے سردار انہوں کو چھوڑ کہ احمد اللہ کی یدیم کا انتخاب کیا تمہارے لئے ایک سے ایک مانگار کرتا تھا اب خطیدہ نے کہ مجھ سے زیادہ مانگار تھا مجھ سے لیادہ مانگار تھا نہیں مانگار 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 کہ میرے پاس خود ایک اعمال ہے کہ عرب کے سارے 22 خاندان بلا جناب خبیلہ کے برادر بھی پہنچتے بائیس خاندان کی اسطلاح پہلے تھی اب تو پاس خاندان ہو گئے ہے کسی چیز میں تو ترقی پاکستان ہمارے بلکے میں اس پہ ترقی کی جو بائیس سے پاس خاندان ہو گئے نہیں خیر جنہیں ایک جبلہ آپ کے سامنے کہہ دیا کہ سب کی دولت ملا کر یہ تاریخ کہ جناب خبیلہ کی دولت زیانت مجھ سے زیادہ کوئی دولت مند ہے نہیں آج سے زیادہ دولت مند تو بخاطوں میں میں صرف نجابت شرابت اب تم میرے سوال کا جواب دوں کہ پوری سرزمین حجاز میں کوئی شادف ہے اس سوالتین سے کہ تم سب میری باق کا خواب دو اس پورے معاشرے میں کوئی امین ہے نہیں یعنی جناب خلیلہ نے اس وقت بھی سچائی دیکھی اور ایمان داری دیکھی بس کیلئی بجا ہے کہ مورد کی آدھی بات لگنے آدھی بات کھا جاتے کہ جب کعامل کی تعمیر نو کا مسئلہ آیا آگے بلے کپار بلے جب تعمیر کرنا چاہتے اجزاء کھلی آ جاتا ہے نہیں بنانے دیتا تو دکیت کہا گیا اے سرگا بڑی آسانی سمجھ لیں کہ آپ اپنے کہنے جا رہا ہلا روز لگاؤ اللہ کا کھائے ہے کس مگلی کا مال نہ لگاؤ درشوال کا مال نہ لگاؤ بیبالی کا مال نہ لگاؤ چوری کا مال نہ لگاؤ بسم کا مال نہ لگاؤ اللہ کا گھر لیانا عوضہ پیشی ہن گئے کیوں اے کوئی نہیں جو ایسا نہ تھا جو ملا وط نہ کرتا ہو اپنے اپنے میں خانے میں ہے نا تو کسی کا کاروبار امام داری سے کھنے والا کھائی نہیں تو سارے چور سکار بیٹھے تھے کھانے کعبہ کے نام پر ہی تو کمار رہے تھے آرے کھابہ کے نام پر ہی تو سب ہو رہا وہاں شراب ملائی جا رہی تھی بیش جا رہی تھی کھابہ کا بھلاف بیش جاتا تھا کھابہ سمسم بیش جاتا تھا پکھر بیش جاتے تھے مکی بیش جاتی تھی یہاں اگر حلاق کھاب کہاں سے آئے تو جو بتانا چاہ رہو یہ سب نیچے آئے اب حلاق کا مال آئے تو کہاں سے آئے یہاں بے تھلک رسول نے حدیدہ کی جولت لگائی کہ یہ رل میں حلال اون صدق نے حباس اپنی اپنی متعلق کا مال لگا جناب ابو تالی کا مال لگا رسول کا مال لگا کیوں اتمنان سے اللہ نے دیکھا کہ ادھر حدیدہ کا مال لگا ادھر ایک پرندہ آیا اس ساک کو اٹھا کے لے گیا گستی ہو گئی کہ حدیدہ کے پاس جو کچھ لہ سب کا سب حلال ہے کہ بنیام رکھی گئی اب قیامت تک اسلام پر احسان رہے گا حنیدہ کا تم دیواریں خراب جا سکتے ہو دروازیں خراب جا سکتے ہو ست گنا سکتے ہو مگر دنیا میں ہم نے انہی مضبوط کر دی آلی 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 آتی رہی گی ہمارے چلتی رہی گی کوپان آتے رہے گے مگر بنیام مضبوط ہے اسلام کی یہ جو چار ہیں دیشت غرد کے اسلام کی بنیام کے حملہ ہوئے تمہاری اپنی بنیام پہ حملہ ہوا ہے اسلام کی نہیں اسلام کے وہاں پر مغفور ہے تو جانتے ہیں کہ کتلا پاک پاکیزہ مان اس کے اوپر لگا ہے تو اعلان کر دیا گیا ونیمے کا ابھی تو مہینے سے میں جھرک دکھائی نا آپ کو کہ مال کتنا بات واقعی نا ہے ابو تعلیم نے اعلان کیا ونیمے کا زمانے جاہلیت نے ونیمے کا قصور نہ کھا اگر زمانے جاہلیت کی رسم تھی اگر فرد کرنے کے گفار یہ عمل کرتے تھے تو جو مرسول فضل مکہ کے بعد زمانے جاہلیت کی رسموں پہ خط بدلان کھینچ رہے ہیں اسے باطل قرار دے رہے ہیں تو میں اس رسم کو بھی کہ کیوں اتنے لوگوں کو بنا کے کھانا کھلاتے ہو فضول ہے شاقی ہو پہ بات ہم لیکن نہیں یہ رسم ہے ابو تعلیم کی رکھی ہوئی یہاں نہ حصہ بن گئی کہ مستحب تاقیدہ مستحب موقع دا میرے چسا نے میرا ولیمہ کیا اب پیامت کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اصلاف اجانت نہیں کیا نہیں دی نتا بلیمہ نتا میں کھلا یا نہ کھلا نتا میں کھلا یا نہ کھلا